روس اور یکرین کے بیچ چل رہی جنگ ہر دن نیا موڑ لے رہی ہے روس لگاتار یکرین کے شہروں کو نشانہ بنا رہا ہے اس ید میں رشیہ اپنے سب سے گاتک ہتھیاروں کا بھی استعمال کر رہا ہے حال ہی میں یکرین نے آروپ لگائے ہیں کہ رشیہ نے پوروی لوہانس کے پوپاسنا شہر میں فوسفورس بم سے حملہ کیا ہے اس بم کو کافی خطرناک مانا جاتا ہے اگر کوئی اس کی چپیٹ میں آ جائے تو اس کی بچنے کی سمبابنا نہ کے برابر ہے آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ فوسفورس بم اتنا خطرناک کیوں ہے اور کیوں پوری دنیا اس بم سے ڈرتی ہے اس لئے ویڈیو کو انتق جرور دیکھیں تو چلیے شروع کرتے ہیں فوسفورس ایک ایلیمنٹ ہے جو بہت زیادہ ریاکٹیو ہوتا ہے اور درتی پر اس کی دو قسمیں پائی جاتی ہیں ریڈ اور وائٹ فوسفورس ان میں سے وائٹ فوسفورس زیادہ ریاکٹیو ہوتا ہے جس کا اپیوگ بم بنانے میں کیا جاتا ہے وائٹ فوسفورس زیادہ ریاکٹیو ہونے کے کارن یہ بہت جلدی آگ پکڑ لیتا ہے جب یہ آکسیجن کے کونٹیکٹ میں آتا ہے تو اسے آگ لگ جاتی ہے اور اس آگ کی لپٹوں کے کارن تاپمان آٹھ سو ڈگری سیلسیس تک پہنچ جاتا ہے یہ بم کتنا خطرناک ہے اس کا انداجہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس بم کے فٹنے کے بعد تاپمان آٹھ سو ڈگری سیلسیس تک پہنچ جاتا ہے ایسے میں کوئی بھی چیز جل کر خاک ہو جاتی ہے اگر اسے کسی کھلی جگہ پر گرایا جائے تو اس کے دوارہ اتپن ہونے والی سموک کئی کلومیٹر کے دائرے تک فیل سکتی ہے یہ بم تب تک جلتے رہتا ہے جب تک یہ ختم نہیں ہو جاتا یا اس جگہ پر آکسیجن پوری طرح ختم نہیں ہو جاتی اگر کوئی اس بم کی پیٹ میں آ جائے تو کچھ سیکنڈ میں ہی اس کی موت ہو جائے گی اس بم کا اثر کئی کلومیٹر دور تک دیکھنے کو مل سکتا ہے اگر کوئی ویقتی بم پھٹنے والی جگہ سے کئی کلومیٹر دور بھی ہو تو بھی اس کی تبچہ پر اس کا پرواب پڑتا ہے تبچہ پر جلن ہونے لگتی ہے اور کئی بار اس سے بھی موت ہو جاتی ہے یہ ماس سے چپک جاتا ہے اس کے بعد تبچہ کے سمپرک میں فوسفیورک پینٹوکسائیڈ جیسے کیمیکل بنانے لگتا ہے یہ کیمیکل سکن کے پانی سے ریاکشن کرتا ہے اور فوسفیورک ایسیڈ بناتا ہے جو اور زیادہ خطرناک ہوتا ہے ایک بار کوئی اس کی چپیٹ میں آ جائے تو یہ اندرونی تبچہ میں جا کر اس کے ٹیشو کئی انگوں کو ختم کرنے لگتی ہیں اس بم کو کافی خطرناک ہتھیاروں کی شرینی میں رکھا گیا ہے 1977 میں سویڈزر لینڈ نے وائٹ فوسفورس کے استعمال پر پرتیبند لگا دیا تھا اس کے بعد 1977 میں کیمیکل ہتھیار کے استعمال کو لے کر ایک قانون بنایا گیا تھا اس میں تیہ کیا گیا کہ اگر اس بم کا استعمال رہائشی علاقوں میں کیا گیا تو وائٹ فوسفورس کو کیمیکل ویپن مانا جائے گا بتا دیں کہ اس قانون پر روس نے بھی ہستاکشر کیے تھے پراثم وشبید میں اس بم کا پہلی بار استعمال کیا گیا تھا بریٹن سینہ نے راکٹ اور بموں کے ذریعے اس کا استعمال جپان کے خلاف کیا تھا اس کے علاوہ عراق اور امریکہ کے بیچ ہوئے ید میں بھی اس کا استعمال کیا گیا ہے اس خطرناک بم کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ایسی ہی امیزنگ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تا جو آپ کو ہمارے ویڈیوز کے نوٹفکیشن سب سے پہلے مل سکیں